دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک نوجوان نے اپنے ہونے والی منگیتر کیلئے ملک کا طویل سفر کر کے منگنی کی انگوٹھی کا ہیرہ خود تلاش کیا وہ شخص کا نام کرسچن لائیڈن ہے کرسچن لائیڈن جب میڈل سکول میں تھے تو ان کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ اپنی جیون ساتھی کیلئے جو انگوٹھی بنائیں گے اس میں جڑنے کیلئے ہیرہ خود تلاش کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں بعض مقامات ایسے ہیں یہاں آپ معمولی رقم ادا کر کے اپنی قسمت ازما سکتے ہیں لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا تین سال پہلے اسے ارکانسیز میں کریئٹر اور ڈائمن سٹیڈ پارک کا علم ہوا تو اس کے دل میں امید پیدا ہوئی کہ شاید اسے کمیابی سے ایرہ مل جائے گا اس علم میں اس نے ہروں پر تحقیق شروع کر دی اور اس پارک میں کمیابی سے ایرہ دونڈنے کے لئے ویڈیو دیکھنا شروع کر دی اپنے سفر سے پہلے اس نے تمام معلومات جمع کی اور اپنے ایک دوست کے ساتھ ارکانسیز پارک جہاں پہنچا اس نے اپنی محبوبہ کو سیر سپاٹے کا کہہ کر ارکانسیز پارک کا سفر شروع کیا اس سفر میں کریشن نے تمام ضروری علاق بھی ساتھ رکھے ان کا سفر یکم مئی کو شروع ہوا یہاں پہلے وہ منٹانا میں رکے اس جگہ بھی لوگ قیمتی پتر تلاش کرتے ہیں جن میں نیلم سب سے زیادہ ملتا ہے یہاں انہیں ایک چھوٹا نیلم مل گیا اس کے بعد ایک دن انہوں نے ییلو سٹون پارک میں گزارا اور ساتھ مئی کو ارکانسیز پہنچے یہاں ہیرہ ڈھونڈنا اتنے ہی مشکل ہے کہ گویا بوسے کے دیر میں سوئی تلاش کرنا دو دن تک تو انہیں کچھ نہ ملا اور وہ ایک بہت بڑے اسی کی خاک چھان چکے تھے لیکن تیسری دن انہوں نے زمین کے اوپر والی سطح کو دیکھنا شروع کیا اس دوران وہ مٹی کے دو بڑے ڈبے بھر چکے تھے اور رات کو انہیں چھان کر دیکھ رہے تھے اس دوران ایک عیرت انگیز با یہ ہوئی کہ چھاننے کے دوران انہیں مٹی کے اوپر پیلے رنگ کے ایک پتھر نظر آیا جو کم از کم دو کرات کا زردی مائل ہی رہا تھا اس دوران دونوں دوست خوشی سے جھوم اٹھے اور فوری طور پر اسے فاستی بینگ میں رکھا اس کمیابی پر کریشچن نے کہا کہ وہ ایک چھوٹے ہیرے کا ذہن بنا چکے تھے لیکن یہ پیلا ہیرہ قیمتی اور غیر ممولی جسامت کا حمل تھا پارک انتظامیہ نے ہیرے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ گزشتہ بار سکتوبر کی بعد تلاش کی جانے والا سب سے بڑا ہیرہ تھا جو سوہ دو کے رات کے قریب تھا پارک انتظامیہ نے اس کی خبر نشر کی اور اسے اپنی ویب سائیڈ پر بھی پوسٹ کیا اپنے گھر پہنچ کر کریشچن نے ہیرہ اپنے میگیتر کو دکھایا اور شادی کی پیشکاش کی تو اس نے ہاں کر دی دوستو کریشچن کی قسمت واقعی بہت اچھی ہے جو کہ اتنا بڑا ہیرہ تلاش کرنے میں کمیاب ہو گیا دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس سے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بالائیکن کو تبانہ مات بھولیے گا اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ